پاک شہنشاہ توڑا سب دٹھو رہا کبولا مذہور فرمائے بیٹھیں بیٹھیں میرے ذہن اچھے ایک ستر آگی آپ بھی ذاکران بادشاہ تے ہے جاتو بسم اللہ سنادے مجھے سائن منظور حسین شیخ پوری اڑے اللہ پانتن پاک نادر جات بلند فرمائے کون ادھے ایک ستر ذہن چاہ گئی ہے آل محمد کس عظمت مالکم کس طفیب مالکم راب اکبر نے راب اکبر نے کون نے فرما کہ اے سارا سنسار بنایا اے سارا سنسار بنایا اے سارا سنسار بنایا جنہ کوڑوں کن اخوایا او نانو سردار بنایا نعرہ حیدری مالک کائنات تو ان کے سلامت آج نہ کرے ہون تو اڑے سامنے زاکریلہ بیت عبیب رضا حیدری صاحب دے شکر دے حاس جناب زاکریلہ بیت عقیل باس حیدری صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمانگے اور اینہ دے فورن بعد زاکریلہ بیت غلام آباس ستفی صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمانگے اور اوئی شبیہ زلد نصر کاریمان میں حسین علیہ السلام برامد قرانگے کہ بلادی آمد کرو اچھیا نعرہ 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 تکبیر نہیں توڑا باز تھوڑے اللہ علیہ السلام نے بھی حالک اچھی باز دنا جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری بابا عزبنان صلوات زاکر لبیت تکی لبا سہدری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ سَلْوَتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ وَعَيْهِ فِي حَاذِهِ سَاتِ وَفِي قُلْ لِسَاتِ مِن سَاتِ لَيْنِ بَنْهَارْ وَلِيًّا وَحَافِزًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدْلِيْلًا وَإِنَا حَتَّى تُسْكِنَهُ وَرْزَقَةً تُوَنْ وَتُمَتْ تَوْفِيَا تَوِيلًا يَرْبَ مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ سَلِعَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِلْ فَرَجَا لِمُحَمَّدِ یَرَبِ الْحُسَيْنِ بِحَقِّ الْحُسَيْنِ عِشْفِ صَدْرِ الْحُسَيْنِ بِظَهُورِ الْحُجَّةِ الْعَقَاءُ اِمِعَلِ مُحَمَّدٍ سَلْوَا آواز زیادہ تھوڑا ہے نعرہِ تقبیر کافی تعدادش مغالیانِ ولی حق تشریف فرماؤ غلاند آواز نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت قُلْ اِمَا يَحْزُبَ نَعَرَيْ حَيْدَرِ حُسَيْنِيَتْ یزیدیت خاندہ نے تدہیمتِ باوازِ بُلاند سَلْوَا رحیم رحمان بن نیاز بادشاہ اپنی ذاتِ ذُل جلالِ والِ کرام دست کا رسالت پناہ دی رسالت دست کا ولایت پناہ دی ولایت دست کا فاتح شام آقازادی دی تہارت دست کا ولی الاسر مالک دی غیبتِ قبرہ دست کا علمہ والِ سخی دی پاک وفا دست کا خالقِ خاکِ شفا دست کا حجابِ قبرہ دست کا تمام ازاداراں دی ازاداری قبول اور منظور فرما میرے مرشد پاک بابا سید عبرارس انشاءال مروف درد لی بادشاہ سرکار دمالک صدا سایہ نصیف فرما بادشاہ دین اصل نقائم و دائم فرما اہلیانِ لوسل ازاداراں نے مظلومِ کربلا جنہ جس جس حوالِ نال دائمِ درمِ سخنِ اس حاضری پاک دویج اپنا خرچ خرجا کی تن میرہ غالق ملک ملیکہ تولرباک ازادی دی پاک نلیندہ صدقہ رزقِ چھوسعت عطا فرما جہندہ جہندہ دل ہے ممبر دے حقیقی وارس دا ظہور جلد ہو جاوے صلوات ایسی پڑو محور جنت نظیر بان جاوے اللہ صدقہ اجازت کیونکہ میں خود تھے بانی دیا سے یہتناڑا صبح دی ڈیوٹی کر رہے ہیں مولادے بڑے بڑے سونے مداخان پڑ گن میرے تو بعد بھی انتہائی واجب القدر واجب الاحترام جناب شائرِ آلِ یاسین زاکر غلام عباس صدقی صاحب مالکان دا جنازہ برامد کروانگے شبیح جناب برامد کروانگے دونہ دو پہلا اپنے مختصر جو وقت مختصر جو حاضری تو اے جڑے پچھے بیٹھے جو اے تھوڑا تھوڑا گیا آجو تاکہ ذرا سوڑا محول بنا کے مختصر جو ڈیوٹی دیں آجو تسی بھی اے تسی بھی مامو جی اہتر آجو تسی بھی بسم اللہ خیر آجو تھوڑا تھوڑا ہو رکھ گیا ہو اے کافی اے بچے بھی تعداد پچھے بیٹھے محول بناو ڈیوٹی پاک شروع کریے سارے صلوات آرد محمد نزاد کب کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے مہربانی تو سنہاں تھوڑا تھوڑا بولنا ہے میرے نال سفر کرنا ہے کب کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے ادراک سے بالا ہی تیری حمد و سنہا ہے ادراک سے بالا ہی تیری حمد و سنہا ہے اور چودہ کو ہے یہ فخر کے وہ بندے ہیں تیرے اور تیرا یہ شرف ہے کہ تو چودہ کا خدا ہو تیرہ تیرہ یہ شرف ہے کہ تو چودہ کا خدا ہے ایک سلوات پڑھو ہاندہ نے تطہیر تھے بابا زبا اللہ بادشاہدی زمین تھے میرا سردار صحیح حسین بادشاہد ماتمی صحیح حسین بادشاہد ازادار جڑے گالے فخر نال کر سکتے ہیں جنان و سیمنیہ انا دا قانون ہکے انا دا مضمون ہکے انا دا خون ہکے بلکہ انا کھان لے بادشاہدی زمین تھے موالی میرے پاک امام دے گال کر سکتے ہیں جنان و سیمنیہ انا دے پہلے ذاکر دا نام اللہ قصیب دا نام قرآن آو جی میں بسم اللہ کروں جناب انتہائی واجب الاحترام جناب غلام عباس صدفی صاحب مولا صحتنا زندگی دراز فرماوے ایک ورفید سلوات پڑھو خاندہ نے تطہیر اتنا بڑا بادشاہ اتنا بڑا کریم میرا سردار جس دے بارے مولا دے عظیم شاعر لکھ رہے ہیں کہ اے حسین ابن علی گلف شاہ تیری حمد کا باہ آواز تھوڑی اتنی زیادہ کرو بھائی اے حسین ابن علی گلف شاہ تیری حمد کا باگ آنڈیوں سے لڑ رہا ہے آج تک تیرا چلاہ اور تُو نے دو ڈالے ملتے جبینِ بیضا کے داگ تُو نے دو ڈالے ملتے جبینِ بیضا کے داگ اور آج بھی تُجھ شن لرزا ہے باطل کا دماغ ذرا سار اٹھانا میں بیانا دل میں فخر کا دریچہ باز کرنا چاہیے جس کا تُو آقا ہے اس کو ناز کرنا چاہیے میں بسم اللہ حدیعِ سلوات محمد والے محمد عزا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محبتنان صلوات محبتنان صلوات محبتنان صلوات محبتنان صلوات محبتنان صلوات حسین و منی و آنا منل حسین جب اپنے راز کو زہرہ کلال کھوڑتا ہے میں بسم اللہ کروں بڑے عدب نال بڑے خلوص نال اپنے پاک مالک دی بارگاچ حاضروں کے چار سترہ خطبت بعد عبادتن جب اپنے راز کو سیدہ کا لال کھولتا ہے حیاء کی آنکھ سے غیرت کا پانی کھولتا ہے حیاء کی آنکھ سے بابا جی غیرت کا پانی کھولتا ہے اور سینہ کی ناکھ پہ بتا دیا شبیر نے مجھ کو بدن بغیر خدا اس طرح سے بولتا ہے چار سترہ مولا باس دیا بابا جی میں کافی جگہ تھے استاد جی بزرگو ساڑے استادان لی جگہ تھے کافی جگہ تھے پڑھی ہیں مولا باس بادشاہ سفین دا میدان زرہ باب علی والی تلوار باب علی والی دستار باب علی والی گفتار باب علی والی میدان اچھ جائے سفین دے میدان اچھ بابا جی آکے سرکار فرمایا اے نفو جانک ہے چلا جا چلا جا جناب عباس اے نا دے پاسے ویک کے گلکیڑی کی تیسرکار فرمایا غرورِ فوجِ ستم گر کو توڑ سکتا ہوں مہربانی بھائی غرورِ فوجِ ستم گر کو توڑ سکتا ہوں روخِ فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں چوتھی سطر میراج ہو جائے گی روخِ فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں روخِ فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں بادشاہ فرمایا علی کا لال ہوں موجز نمائیوں کی قسم میں آفتاب سے پانی نہ چوڑ سکتا سارے ہاتھ بلاند کرو آیا دری آیا دری آیا دری کسی دے دے دو شیر پڑا جی بابا جی آپ نے وقتی چھ مٹ جاؤں گا دنیا سے مٹ جاؤں گا دنیا سے مٹ جاؤں گا دنیا سے مٹ جاؤں گا مٹ جاؤں گا اوہ بندہ سنائے جڑا نعرہ لاندیاں چکدہ نہیں سونے ماتمی سونے ازادار میرے سامنے تشریف فرما بزرگ سامنے تشریف فرما میرے سردار سامنے تشریف فرما اس نظم دا حاصل شیر پر نچانا دس نچانا مہاشر میں نبی زادی یہ پوچھے گی خدا سے مہاشر میں نبی زادی یہ پوچھے گی خدا سے کرگل ماتم میں جو زخمی تھا گناہگار کہاں ہے ایک ہور شیر کلے ہی میں پڑھنا ہے کیونکہ وہ کافی جوان ہے دلکل ٹھیک ہے میٹ جہنل میں بسم اللہ کرا جیڑی بابا جی سردار تشریف فرما اچھا اے پاک ممبر تھے بابا دی جلو تشت سترہ پڑھی ہیں میرے ذیب بھی آئی میں پھر آکھا میں آکھا میں آکھا شائر لیکن تو ساں جاری دسی چلو بزرگاں کیا اے شیر انجھ کر کے پڑھ معاشر میں نبی زہادی یہ پوچھے گی خدا سے کیونکہ صاف فرمایا مہاکم میں جو جو زخمی تھا ازادار کہاں ہے ہاں ماتا چلو بسم اللہ بابا جی شیر یہ بھی توڑی نظر کرنا چاہنا جو لف جو لف بھی کہتا ہوں ہو جا ہو جا کا ہے جیدہ انوان میرے شیر کا اللہ کی زبا ہے ہو 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 میرے ویراندہ حکم سی بابا جی تو ایک شیر ذکر مصاحب کیونکہ میں منڈیانا اپنے ویراندہ نہیں پڑھا گا تو ایک شیر جنابِ عباس بادشاہدی پاک امادہ جنابِ عمل بنین صلوات اللہ علیہ تو میرے استاذ جیدہ ایک کلام ہے میں ایک کوئی شیر پڑھ کے تو تھوڑا جیتنا ذکر مصاحب کر کے میں کی بلانوں وقت دے وانگا تطہیر دا مسلح آقا زادی مسلح تے شریف فرما میری مخدومہ جلی گال کی تھی بی بی فرمایا میری آغوش میں جو پلتے ہیں ان کا لہجہ خدا سے ملتا ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد علی والے سارے سارے مولو بی بی فرمایا میری آغوش میں جو پلتے ہیں ان کا لہجہ خدا سے ملتا ہے جو بھی تقدیر میں نہیں ہوتا وہ بھی میری آتاں سے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے حسین خم슷بئی مولتا жизнь کی براس فرمائے زرہ کرنا سنیں میری آقا زادی فرمایا جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے کیا روحانیت بھائی کیا روحانیت بھائی توجہ کرنیے آقا دادی انکل دیگور کرنا سرکار میری پاک محدومہ فرمایا جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے مجھ کو ماں کہہ کے وہ بھولاتا ہے جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے مجھ کو ماں کہہ کے وہ بھولاتا ہے لوگ چھکتے ہیں جس کے پرچم کو میری آگے وہ سر چھکاتا ہے میری آگے وہ سر چھکاتا ہے میرا بیٹا علی کے بیٹوں کو ایسے شرم و حیاء سے ملتا ہے میرا بیٹا علی کے بیٹوں کو ایسے شرم و حیاء سے ملتا ہے جس طرح گھر میں مرتضی آ کر اپنے مشکل کو شاہ سے ملتا اچھا دی میں بسم اللہ اجار اگر تو سیاد ہو تو پھر اس تو وڈا شیر پڑھ دئیے اس تو اگلہ پھر رہنا جائے کسیدہ اگر توڑی اجازت ہوئے میری آقا زادی فرمایا میری آقا زادی فرمایا او میں تو انہوں دسان او میں تو انہوں دسان میرے بیٹے میرا فضائل ہیں اوے 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 میں حسد کے ہوا میری آقا زادی فرمایا ہاتھ بلاؤں کرو ہائے لری اتصاری خاص بیٹھیں مالکہ دیزہ دار جو ہے دوسری لائن انتہائی توجہ ہو میرا دل آئی اگر میں نے مالک پردن دے میں پرواز کر کے اگلی ستر بڑا بی بھی فرمایا میرے بیٹے میرا فضائل ہیں کون کی مسند میرا بچھونا ہے اوہ سنی کی میں ہم سفر ٹھہری جس کا ہونا خدا کا ہونا توجہو 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 جس کا ہونا خدا کا ہونا ہے درسِ عرفانِ عرش والوں کو میرے گھر کی وفا سے ملتا ہے میری چادر میں وہ بھی سب کچھ ہے جو حدیثیں کی ساں سے ملتا اوہ 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 بابا جی سردار نا سردار نا میں بسم اللہ میں پھر پڑھ دوں اوہ میرے واسطے بلاند بختی میرے واسطے اتنا بڑا بخت ہے کہ منو استاد مطلم زاکر حبیب رضا حیدری صاحب کوئی سال یارہ محرم نوی نام ملے تو بہت بڑی بلاند بختی ہے کہ مولاد ایک خود شائر نے تے اے اونا منو انعام دیتا ہے میں بسم اللہ کرا اوہ پیادن اے سطر پھر پڑھ دےو اے سطر پھر پڑھ دےو حقہ زادی پاک عباس تھی پاک ما سین پاک ملونین میری حقہ زادی فرمایا آو میں تو اندسا میرے بیٹے میرا حقہ خزائل ہے کن کی مسند میرا بیچھونا ہے میرے بیٹے میرا خزائل ہیں کن کی مسند میرا بیچھونا ہے جس کا ہونا خدا کا ہونا ہے جس کا ہونا خدا کا ہونا ہے درسِ عرفانِ عرشوہ وہاں کو میرے گھر کی غفا سے ملتا ہے میری چادر میں وہ بھی سب کچھ ہے جو حدیثیں کی ساں سے ملتا ہے اتنی اجڑ کے ولیے اتنی اجڑ کے ولیے پچھ دی ودیے لٹے پور دا ملا اے کیڑا شہر میرے امام آکھا پھوپی اممہ پیک کا شار پھوپی اممہ بھول گئے ہو کوئی بھی دی اپنے پیک کے شہر نو نہیں بھول سکتی جنہا ماتم کرنا ہے قریب تو وین کر کے میں قبلہ نومنبر دیوان جنہا ماتم کرنا ہے اچھا رونی میری آقا زادی سجاد دیا رات بری اکھا چمکیا دیا دسا میں قد مدینہ باروں دیکھیا میں سجاد نانے دے روزے تے بھی رات کو ویندی آئی پھوپی اٹھو سامنے نانے دا روزے میری آقا زادی اپنے پاک نانے دی قبر تے آقا دی بابا آخی سے آندہ داگ میں جائی تسی کرلا ہو نا یار تسی کرلا ہو جنہے ماتم دی لیت واسطے روکیا دی شام دی جس جس اٹھتے باری لکھیا میں نمازی لکھیا روکیا دی میں وہ جڑتنی گئی تاویز قبر کھلے آئے قبر جو رسول باہر آئے میں تاج لہا کے زمین ترکیا ہے جنہ تاج لہا ہے اکدہ دی حد جوڑ کیا دی نانا تاج لہا اس ناج واسطے میں سفر کرنی رہی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی ویر حسن دا سلام ماں دا سلام بی بی آکیا ماں تو در باہر اچھ کھڑی رہی ہے میں بازار اچھ کھڑی رہی ہوں ایک آل کرنکو بھاد بشیر مہاری ٹوریا جڑا آدھ پہ لوگو لوگو مدینہ سردار اجڑ کے واز لائے جڑا تیرا ساند ہے در ساں کا سمایا یا کوئی نا جنا تھارا ساند ہے آدھ سا اکبر آیا یا کوئی نا جوان نہ دے حصے دھوینے بشیر آدھ دے دو بچے میرے سامنے آئین آدھ لوگو کسنا بشیریں آدھ میں آدھین بے آلیا کیری زین بے آلیا مود ماتم کار کیا دے علی بی 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 اے بچے جڑک دے کیا در سالی سینزا نام بازار چلاچا بشیر مود ماتم کار کیا دے اے تھے وسدی بی آئی شام چپاگی بی بھر سرے دی ماتم کارو بھائی ماتم کارو بھائی ماتم کارو پہنچ گیا سینز اگرہ دیکھ کرنا تعلان آیا بی بی انہوں تیار کیتا بابا جی اپنا بزرگو میں دوسری مرتبہ ایوینڈ ممبر پاک تے پڑھا لگا جڑا میری سینز پتہ لگ گئے بی بی انہوں تیار کر کے میری سینز توریے ایک بی بی آدھی بی بی رک جاؤ جڑا رستت بیٹھائے میں اسنو ہٹوں میری سین فرمایا اسنو تنگ نہ کریں ماتے ساڑھا لگ دو اوہ جوانوں میں تیارہ رہنا بی انہیں بھول دی اللہ دی تسمیں اٹھان کتماتے بی ان آئیے میرے امام سجاد روڑا شروع کی تائے بی ان پر آگوے رہیے میرے امام جی رکھو دیئے جنہ سین اٹھان کتماتے گئے اوہ جب میں تھکیا ہویا ہاں سنرہ کو آدھا رکھینا ٹوڑیا اکبر کنور چی کھا آدھا جب آس رواستے تلی بھئیے ناکبر این یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ اوہ میں پردہ کر لے آئے روڑ کیا دے کیلی گھلے سجاد روڑ کیا دے سورا نو آنکھ جے نو ملن پھی رہن دیئے اوہ جے سامنے کھڑ کے اکبر یہ سامنے کھڑ لے لگ دے آہر تے سرکار محمد حنفیہ جتنے بینہ دے میرا بیٹھے ہو بین نکی ہوئے یا بٹی ہوئے میرا کی نے مر گئے بین دے ساتھ کے ہاتھ رکھنا ہے سداد میرا سردار میروں ماف کرے آئے اجے سرکار محمد حنفیہ دا ہاتھ دیلی آیا میری سیر ویراد ہاتھ نہ بھلے آرے تو کوکی ابھی میں جان دیا جتا بین ملے ہاتھ سردے رکھے دے نبائی اوہ میرے سردے ہاتھ نہ اور نہ خبیر نہ مجبور ہے زہرہ کیری بکوئی کیری بکوئی جنہ پیری آبی میرے سردے سکام نہ نوزے آدے اوہی دے چادر شمار لہائی روکے آبی ہے میں چیدی بلکہ اوہ نیائی میری لاش مدینے دیلی آدی اپرا کوہانیا دیلی آدی اپرا سپنا